پلفت بدل گئی تو کبھی نیت بدل گئی خودگرس جب ہوئے تو سیرت بدل گئی اپنے قصور کو دوسروں کے سرے ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حقیقت بدل گئی ہیلو گائز اسلام علیکم میرا نام ہے پاتیما آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سگرہ کی ویڈیو سو سب سے پہلے آپ لوگ کا پھر سے میرے اس یوٹیوب چینل میں تاہی دل سے سواگت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی کھیریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کچھ cups جس میں کچھ magic cups ہوگا کچھ without magic cups ہوگا سو اس cup کو ہم بنائیں گے بھی اور پرنٹ کر کے بھی آپ کو دکھا دیں گے وہ پرنٹ کرنے کے بعد کیسا لگتا ہے سو اس ویڈیو کو بیچ میں کبھی بھی skip مت کرنا ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے اور میں آپ کو یہ بھی دکھاتے چلوں کی پرنٹ کرنے سے پہلے یہ cup دکھتا کیسے ہے یہ ہے وائٹ کب اس کے اندر اندر میں جو ہے گرین کلر اس میں آپ کو تین ٹائپ کے مل جائیں گے گرین ریٹ اور اورنج کلر اس میں یہ ہی باہر آپ کی پوٹوز آئیں گے پوٹو میں لگا کے بھی آپ کو دکھا دوں گی لیکن لاس تک ضرور دیکھنا ہے آپ کو ویڈیو ٹھیک ہے یہ گرین ہو گیا میں آپ کو دکھاتے چلوں یہ ریٹ کلر ہو گیا اسی میں ایک اورنج کلر بھی ہے اس کو میں ابھی نہیں دکھاؤں گی پھلال ٹھیک ہے اور ایک کپ ہے یہ جو ہے نا بلکل بلیک ہے اسی وہ ہم میجک کپ کہتے ہیں یہ بلیک کپ ہے آپ کو اس میں کچھ دیکھ نہیں رہا لیکن یہ میجک کپ کیسے ہے اس کے بارے میں آپ کو لاس میں بتاؤں گی کیونکہ یہ میجک کریں گے لاس میں فیلحال کے لیے ہم اس کو رہنے دیتے ہیں اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں آپ کے لیے لے کے آتے ہیں اور ایک کپ جس میں بلکل ہی وائٹ کپ ہوگا اس کے اندر بھی کچھ بھی کلر نہیں ہوگا باہر آپ فوٹو اگر آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم پرنٹ کر کے دکھا دیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم پرنٹ کر کے دکھا دیں گے آپ دیکھنا کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے یہ جو ہے زیادہ تر یہ بھی گفٹ کے لیے ملکہ اچھا ہے یہ بھی گفٹ کے لیے بہت زیادہ بیٹر ہے کیونکہ آپ کسی کو سپرائز گفٹ دینا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو دیکھیں گے ہاں فوٹو لگا ہوئے ہاں کتنا اچھا ہے لیکن جب یہ والا کب آپ کسی کو گفٹ کروگے تو یہ اس کا جو ہے نا میجک اس کو بات میں دکھیں گے یہ سارا چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن فیلحال کے لیے اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور سائٹ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بنداز کلک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو بیچ بیچ میں ٹپس این ٹرکس بھی بتاتے چلوں گی یہ ٹپس این ٹرکس کا کسی ملپ کہیں سے کوپی کیا ہوا نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہیں سے کوپی کریں گے یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے بس یہ ہی ہے کہ ہم کام کرتے رہتا ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے تو اسی چیز کو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی ویڈیو کے بیچ بیچ میں سو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اپنی فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کیجئے گا آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے سو چلتے ابھی فیلال کے لئے آپ کا ٹائم اتنا ویسٹ نہیں کریں گے ہم چلتے اپنی سکرین کیوں سکرین میں جا کے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں مطلب میں آپ کو یہ ایسا دکھا دوں گی کہ وہاں پہ جانے کے بعد کسٹومائز سیکشن میں جانے کے بعد فوٹو اس کو سب کچھ لگا کے پروپر طریقے سے لگا کے پرنٹ آؤٹ نکال کے پھر پورا مطلب کیا کہتا ہے کب وہ اپنے فوٹو اٹو لگا کے میں آپ کو آج دکھانے والی ہوں سو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہوئے چلتے ابنے سکرین کی اور چلو آگے ہم اپنی گوگل کروم میں چلو فڈ آفر سے ہم اپنے فادیمافرماس.com لکھ کے ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ ہم آج کب کسٹومائز کر کے دکھا دوں گے ایک تو میں نے نکال ویسے ہی کب بنا کے تیار کیا ہوئے لیکن آج آپ کے لئے میں ایک ماجک کب بنا کے دکھا دوں گی سو یہاں پہ ہم یہ لے لیتے ہیں لو وی لف جو لکھا ہوا یہ والا سو اس پہ جب ہم آئیں گے کسٹومائز سیکشن پہ تو یہاں پہ ہم ایسے کب بنا کے آپ کو دکھا دیں گے یہاں پہ کسٹومائز پہ کلک کیا سو اگر بائی چانس ایسے کسٹومائز سیکشن میں زیادہ ٹائم لے رہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بیک جانا ہے کیونکہ کچھ امیجز زیادہ بڑھا ہونے کی وجہ سے ٹائم لے لیتے ہیں سو ہم کسی پہ بھی ہمیں کلک کرتے ہیں کسٹومائز سیکشن پہ چلے جانا ہے سو ہمارے سامنے یہ والا کھل کے جلدی آگئے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ سے یہاں پہ چینج پرڈک پہ کلک کرنے یہاں سے ہم پرڈک چینج کریں گے جو ہمیں پہلے والا لینا تھا وہ لے لیں گے یہاں سے شورٹکٹ ہم لے لیں گے کیونکہ اس میں اتنا کیا ٹائم وغرہ ہمیں ویڈ کرتے رہنے یہ آگئے ہمارا اس میں فوٹو ہمیں وائٹ سیلیکٹ کرنے ایمیج پہ جانا ہے یہاں سے ہم کچھ ہمیں وگرہ ایٹ کر دیتی ہوں میں آپ نے پروفائل سے نکال دیتی ہوں اپنا ایمیج وگرہ تھوڑا سا ویڈ کر لیجے دیکھو یہاں سے ہم نے کوئی سے بھی ایک پک سیلیکٹ کیا لیکن اگر اس پک کے ایمی اے پھر سائز کم ہوگا ون ففتی کم ہوگا تو یہ پک یہاں پہ نہیں لیا جائے گا سو آپ کو ایک ٹریک بتاتے چلوں اپنی image کا جو kb اور mba اس size کو کیسے بڑھاتا ہے آپ کو پکس پہ کلک کرنا ہے دن آپ کو open with پہ آنا ہے دن آپ کو یہاں پہ paint کا option مل رہا ہے پہ پہ چلے جانے ہے ٹھیک ہے یہ چیز میں زیادہ ملکہ بھی use کرتی ہوں اس لئے میں آپ کو بتاتے جا رہی ہوں تو آپ کو یہاں پہ resize پہ کلک کرنا ہے دن آپ کو یہاں پہ پکسل پہ آنا ہے تو یہاں پہ پکسل آپ کو زیادہ بڑھا دینا ہے فر اگزامپل میں نے اس پکسل کا سائز 1000 کر دیا یہ پکسل جو ہے نا یہ سائز فوٹو کا سائز بڑھا ہو گیا تو اب اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ فوٹو آ جائیں گے فیلال کے لئے ابھی ہم رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ ابھی جس ہم نے اس کا سائز بڑھا ہے تو دو ایک سے دو منٹ آپ ویٹ کر لیجئے تب تک ہم دوسرا پکس وغیرہ لے لیتے ہیں اس میں سو جب ہم دوسرا پکس وغیرہ لے لیں گے تو باقی کی جو پکس آگئے یہ دکھو یہ سیکنڈ والا پکس آگئے ہمارے اس میں اور اور ایسے ہمیں باقی کی پکس بھی لینا ہے پکچر بھی لینا ہے سو دوسرا پکچر آگئے تیسرا پکچر پھر سے بتا رہے کی یہ وان فیپٹی کے بھی سے کم ہے سو ہمیں کیا کرنا ہے پھر سے اسی پکچر پہ کلک کرنا ہے دن اپن ویٹ پہ آنا ہے دن اس کے بعد ہمیں پینٹ پہ کلک کرنے سو پینٹ پہ آنے کے بعد ہمیں رسائز پہ کلک کر کے یہاں سے پکسل سیلیکٹ کرنے یہاں سے پکسل کا سائز بڑھا دیں گے تو یہ جتنے سائز کا چاہیے تھا اتنے سائز کا ہمارا یہ پکسل وغیرہ سب بن گئے سو یہ دکھو ہمارے چاروں پکس آگئے چلو ہم سٹارٹ کر دیتے فڈا فڈا فڈ سے بنا دیتے ہیں ہم نے یہ پکسل ویٹ سے پکسل کشور کو پھر سے پکسل کسگو کرنے اسے پکسل کا چاہیے پکسل کر دیتے ہیں یہ دکھو ہمارے پکچر ایک چیز سیٹ ہوگا یہاں سے زوم کر سکتے ہیں اپنے فوٹو کو تھوڑا اچھے پکسل کر پہو اور دن ہم سیکنڈ پکسل کریں گے یہاں پر کھروپ کریں گے سکر جتنا ہمیں چاہیے تھا تکنے ہم لے لیں گے پکچر کو ہمیں اتنا ہی پکچر چاہیے باقی فالدوں کی پکچر ہمیں نہیں چاہیے اس کو بھی ہم تھوڑا ایڈجیس کر لیتے ہیں میرے ممی کا دوسرا پکچر بھی آگیا ہے یہ بھی اچھے سے ایڈجیس ہو گیا ہے ہم تیسرا پکچر لے لیتے ہیں فٹا فٹ سے تاکہ میں آپ کو اس لئے دکھا رہے ہوں تاکہ آپ بھی اچھے سے سمجھ پاؤ اس چیز کو آپ بھی اچھے سے کر سکتے ہیں ہم نے اچھے سے ایڈجیس کر دیا آپ اپنے حساب سے ایڈجیس کر دینا یہاں پر میں نے میرے تینوں فوٹو ایڈجیس کر دیا چوتھا فوٹو بچ گیا یہاں جا کے کراپ کر دینا ہے کراپ کو تھوڑا ایڈجیس کر دینا دن نیچے جا کے سیو کر دینا پھر اس کو یہاں سے چھوٹا بڑا سب کچھ کر سکتے ہیں زوم آؤٹ سب کر دینا اور یہ دکھا ہمارے فوٹو بن کے تیار ہو گیا ہے اب فائل میں جا کے اپنے اس فوٹو کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں کیا پتہ بات میں ضرورت بھی پڑ جائے دکھو میں نے نانا نانی کا بنا دیا تھا پہلے ایک فوٹو اس کو فلال کے لیے میں ایک کوئی کینسل کر دیتی ہوں میں دوسرا والا رکھ رہی ہوں اور ممی کا یہ فوٹو یوز کر رہی ہوں میں ٹھیک ہے میں اور ممی کا فوٹو تو بن گیا یہاں پہ اٹو کارڈ کر کے چھوٹ نو کریں گے اس کو 100% تک اپلوڈ ہونے تک ویٹ کریں گے یہ اپلوڈ ہو گیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا اب اچھے سے دیکھ لینا تھا کہ آپ بھی اچھے سے کر پاؤ اس چیز کو ری ڈیریکٹی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا یہاں پہ دو چیز اٹ ہو گئے یہ دھیان میں رکھنے آپ پہ دو چیز اٹ ہو گئے تو ہم یہ دیکھیں گے یہاں پہ دو چیز اٹ کیا ہو گئے ایک نانا لانکہ میں نے پہلے سے کیا ہوا تھا وہ اٹ ہو گئے ایک ممی والا جو میں اور ممی کا تھا میں اس کو فیلال کیلئے کینسل کر دیتی ہوں اور ممی میں والے کا میں رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ کینسل ہو گیا ہے میرے اور ممی کیلئے کیا ہی رہ گئے یہاں پہ یارے رائٹ ہے اور یہاں پہ لکل پک اپ ہے میں سجیست کروں گی آپ لوکل پک اپ ہی رکھنا کیونکہ کوئی فرینڈس کوئی ریلیٹیوف اگر اپنے زیادہ بڑے کیا لوکیشن کریں گے تو اگر لوکل پکپ ڈالوں گے تو وہ زیادہ بڑے ہوگا اور آپ کیلئے بھی کونکہ فلیٹ ریٹ پر آپ کو ہرم ڈیلیوری مل جائیں گے لیکن دوچارو دن کتنا ڈائیم لگ جائیں گے وہ نہیں ہی پتہ کیونکہ لوکیشن کی ساب سے ڈیپینڈ کریں گے اگر لوکل پکپ ڈالوں گے تو وہ زیادہ بڑے ہوگا اور آپ کو شپک پڑے نیز کی ضرورت نہیں پڑے گے اگر آپ کو وہ چکے کچھا کو ت کروتا ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے سو میں اس کو پرنٹ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کپ پیس چلو چلتے ہیں میں اس کو پرنٹ کر کے سو ہم نے پرنٹ آؤٹ تو نکال لیا لیکن آپ دیکھنے میں ایکسائٹیٹ ہوں گے یہ کپ اور پوٹوز لگنے کے بعد کپ پوٹوز لگنے کے بعد کیسا دیکھے گا سو اور میجک کپ کو بھی دیکھنے میں انٹرسٹیٹ ہو سو اگر جو بھی ہے انٹرسٹیٹ ان کے لیے بول جو اگر انٹرسٹیٹ نہیں ہے تو نکل بھی سکتے ہیں اسے کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہر کسی کا ہر کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے جس جس کو انٹرسٹ ہے وہ ضرور دیکھے گا اور ابھی میں آپ کو بس دو منٹ چاہیے دو منٹ کے اندر میں آپ کو فوٹو دکھا دیتی ہوں ہمارا پرنٹ آؤٹ تو ہو گیا ہے بس کپ پر لگانا باقی ہے سو آ گیا ہم پھر سے لوڈ کے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کپ اور دیکھنا یہ کپ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ وائٹ والا میں نے کپ بنایا ہے خاص کر میں نے اپنے دوست کے لئے بنایا ہے میرے بہت اچھا دوست ہے سو آپ کے لئے ایسے ملپ دکھا دیتی ہوں بتا دینا مجھے یہ کپ کیسا لگ رہا ہے سو یہ کپ ہے میں نے اپنے دوست کے لئے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کپ کیسا اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر کوئی کلر نہیں ہے لیکن اس کی باہر یہ فوٹو پرنٹ ہو چکا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تو ہو گیا ہمارا وائٹ کپ اور رہی بات میجک کپ کی سو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں سو فائنلی ہم آگئے اپنی میجک کپ کیوں تو دکھا دیتے ہیں میجک کپ کام کیسے کریں گے سو اس کا ہمارا ہو گیا گرین ریڈ اورنج میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور وائٹ والا پہ میں نے آپ کو پرنٹ کر کے بھی دکھا دیا ہے اور لاسٹ میں آتا ہے ہمارا میجک کپ سو یہ میجک کپ جو ہے کام ایسے کریں گے اس میں آپ کو گھرم پانی چاہے کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جیسے آپ اس میں گھرم پانی چاہے کچھ بھی آپ ڈال دو گے اس سے تک پڑے کو Lee musimyяс کرنے کا اس سے رہم پانی امیسے کرنے کے بھی دیکھیں گے اور کسی نے آپ کو یہ کپ گفت میں دے دیا آپ نے اس اپنے اس کو ڈال دیا چاہے اس میں چاہے واہے ڈال دیا زیسے پینے لگے اے كاشت sono ف Hok enk liegt مجدی گام کریں گے ایچ سے دیکھتے ہیں focus koизain میں نے آپ کو میرے اور میرے ممی کا پوٹو بنا کے دکھا دیا تھا اس کو میں نے اس پر لگا دیا ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پر ویزیبل کیسے ہوتا ہے سو ٹرائے کر لیتے ہیں کوئی دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے گرم پانی ڈال دیتے ہیں سو اس پر میں نے گرم پانی ڈال دیا ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اب دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فوٹو ویزیبل ہو رہا ہے کی نہیں دیکھائیے دیکھو ہمارا فوٹو ویزیبل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے سو پانی گرم ہے اس لئے میں ہاتھ میں اچھے سے اٹھا نہیں پاؤں گی میں آپ کو ابھی تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں اس کا جو ہے نا فوٹو اچھے سے ویزیبل ہونے دیتے ہیں پھر میں اس پانی کو ہٹا کے پھر میں آپ کو دکھا دوں گی سو یہ ہوں گیا ہمارا فوٹو میں اور ممی کا فوٹو بھی ہو گئے اس کا پہ سو لگ بک ہمارا ہو گیا ہے یہاں پہ فوٹو ویزیبل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے لگ بک ہو بھی گیا ہے سو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں سے پانی ہٹا دیتی ہوں میں کب سے تاکہ میں آپ کو فوٹو اچھے سے دکھا سکا ہوں سو یہاں سے ہم نے گرم پانی کو ہٹا دیا ہے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھے سے سو یہ دیکھ سکتے ہیں سو یہ جو کپ ہے آپ کے سامنے بنایا ہے وہ بھی فاتمہ فلماس.com کے ویب سائٹ پہ بنایا ہے پرینٹ بھی کیا ہے اور یہ کپ پہ بھی لگ چکا ہے سو اس میں جب بھی آپ پھر سے تھنڈا پانی ڈالو گے یہ جو کپ پھر سے انویزیبل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ کپ جو یہاں پہ فوٹو آپ کو دکھ رہا ہے وہ پھر سے بلیک بلیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ کپ پھر سے مطلب بلیک ہو جائیں گے آپ کو فوٹو اس میں دکھیں گے نہیں جب بھی آپ کچھ پییں گے کھائیں گے اس میں گرم پانی گرم کچھ بھی ڈال کے تب یہ فوٹو دکھیں گے ادروائز یہ فوٹو نہیں دکھیں گے سو یہ خاص کر سپرائز گفٹ کے لیے صحیح ہوتا ہے اور جیسے فر ایزمپل آپ نے اس میں چائے وائی پی لیا آپ نے کہیں رکھ دیا یہ تھنڈا ہو جائیں گے تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ انویزیبل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور اچھا لگے تو لائک شیئے سبسکراب کرنا تو نہ بھولنا سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ایک اچھی ویڈیو لے کے تب تک کے لیے وسلام علیکم